نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام رمضان کے مہینے کی آمد ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو سامعین کرام روزے کی اصل علت اور وجہ جو بتائی گئی ہیں وہ پرہیزگار بننا ہے اور انسان میں تقوی کا آ جانا ہے تقوی زبط نفس کا نام ہے پیٹ اور نفسانی خواہشات گناہ کے سب بڑے دروازے ہیں ہر گناہ کا تعلق ان چیزوں سے جڑا رہتا ہے روز صبح سے شام تک حرام تو کجا حلال اور جائز طریقہ پر بھی ان خواہشات کو برتنے اور عمل میں لانے کی اجازت نہیں دیتا جو بندہ مسلسل ایک ماہ تک اپنے نفس کو پابند رکھے گا یقیناً اس میں زبد کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا اسی کا نام تقوی ہے سامعین کرام روزہ بدنی عبادت اور فرضعین احکام میں سے ہے اور دینی اسلام کا ایک بڑا رکن ہے شریعتی محمدیہ کے بڑے مضبوط قوانین میں سے ہیں اور روزہ کی فرضیت قطعی پختہ اور یقینی دلیل سے ثابت ہے اور روزہ کے فرض ہونے پر قرآنی مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجماعی امت اور عقلی دلائل موجود ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرضعین ہیں ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق شمار ہوتا ہے سامعین کرام رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے شورو شورو میں سہولت کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدم روزہ رکھے یا ہر روزہ کے بدلے فدیہ ادا کرے پھر عرصہ دراز کے بعد یہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت مبارکہ میں نازل ہوا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ سُورِ بَقْرَةِ پس جو تم میں سے پائے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور رمضان کا روزہ رکھے ہاں شیخی فانی یعنی وہ بزرگ جو بہت کمزوری کی حالت میں ہو اور آئندہ انہیں صحت کی امید نہ ہو اسی طرح دائمی مریض جو آئندہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکتا ہو اس کے لیے فدیہ کا حکم اب بھی باقی ہے اور عارضی مریض اسی طرح مسافر کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ سردست روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے یعنی بعد میں جب موقع ملے تو قضا روزہ رکھ لے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عاشورہ یعنی دس محرم اور ایام بیز یعنی ہر مہینے کی تیروی چودوی اور پندروی تاریخوں کے روزے رکھتے تھے جو کہ آج بھی مسلمانوں کے لیے سنت اور مستحب روزے شمار کیے جاتے ہیں سامعین کرام روزہ کو عربی زبان میں سوم کہا جاتا ہے سوم کے لغوی معنی رکنے اور بچنے کے ہیں خاص طور پر کھانے پینے اور بچے رہنے کا نام سوم یعنی روزہ ہے شرعی استلاح میں سوم کہا جاتا ہے صبح صادق سے غروبی آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے رکے رہنا بشرت یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب ہونے تک مسلسل رکا رہیں اور دل میں نیت بھی روزہ رکنے کی ہو لہذا اگر صبح صادق کے فوراں بعد کچھ کھایا پیا یا سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے بھی کچھ کھایا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن احتیاط سے رکھا مگر نیت دل میں روزہ رکھنے کی نہیں تھی تو بھی روزہ نہیں ہوتا لہذا روزہ رکھنے کے لیے ان آداب کی رعائت رکھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ